اور پارٹیوز کے ساتھ ہے جو پارٹی کو ڈیوائٹ کرتا ہے دوسرے رخ پہ لے جاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہیں ہم ہیت کے بعد اتجاز کریں گے آپ لوگ نظریں رکھیں کہ قیادت میں کون کون ہمارے ساتھ اٹھی میں خیبر پختون خواہ سے ہوں میں اس کو خود رہا حلب دیتا ہوں کہ خیبر پختون خواہ کے عوام کو اٹھانا ہوں لیکن آج جو آپ کے پاؤں کھینچنے والے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں تمام کو کہ خان کو اور بی ڈی آئی کو اتجاز کی ضرورت ہے یہ پاؤں کہنے کے بجائے آئیں نون کا مقابلہ کریں فستائیت کا مقابلہ کریں روڈوں پہ نکلیں لیڈرشپ کو میں کہتا ہوں اور ورکرز کو کہتا ہوں خورسل میڈیا پہ نظر رکھیں یہ ہمارے اتجاز کو کمزور کرنے کی سادش ہے جو ہمارے ساتھ اتجاز میں نہیں نکل سکتا ہے آج بھی ڈر رہا ہے وہ لیڈر نہیں ہوا سکتا وہ خان کا ٹائدر نہیں ہوا سکتا ہے وہ کوئی انتہائی بزدل بلی پکری ہو سکتی ہے دو دن پہلے راول بینڈی میں پی ٹی آئی کے ورکرز اتجاز کر رہے تھے اس میں دس لوگوں کو وہ سردار زہین صاحب کی قیادت میں ریلی تھی ان کو گریفتار کیا گیا ایف آئی آر ہوئی تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ پرامن تھے یہ پنجاب میں موترمہ بیٹی ہی سے لیے ہیں اور وہ تو آپ کیلنگ بھی کر رہے ہیں کہ یہ اتجاز کریں ہم دیکھتے ہیں ہمیں اتجاز کریں آپ ہمیں دیکھیں سر ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے جھٹوں میں آپ کے بھوٹ میں کوئی اور پاؤں ڈالکے کا تھا ہے سر وہ بھوٹ آپ بھی کہیں کسی اور کے ہمارے پاس تو چپڑتی نہیں چھوڑی انہوں نے اور یہ لوگ جو ہے ہاتھوں میں بھوٹ پکڑے ہوئے ہیں اور پاؤں میں تو ہے ہی بھوٹ مریم نواز صاحبہ کی اسیشن کہا رہی تھی کہ وہاں پہ آٹا بانٹنے کی وہ سکیم نہیں ہے اور مریم نواز صاحبہ گھروں گھروں میں راشن بانٹ رہی ہے بہت بڑا کارنامہ ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں سر آپ یہ جو آپ دیکھیں مہترمہ آج کل پنجاب میں جو اداکاری کر رہی ہے کبھی خاتون کو گلے لگاتے ہوئے تسوے با آ رہی ہے کبھی پور لگا رہی ہے یہ ایک دن زیادہ زیر چلنے والی نہیں ہے اور یہ یہ جو ہے نا یہ اداکاری سداکاری یہ بہت جل جو ہے نا ری باؤنٹ ہوگی سر آج 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 نے بیان دیا ہے کہ مریم دیفاؤنٹ کر چکا ہوا ہے اب آپ پر لیٹ نہیں دے سکتے تھے آپ آج کے پیٹے لیلیس کو کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو کہ ملک دیفعہ چکا ہوا ہے کس نے یہ بہین دیئے حج آج 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 اگر خود ہی اپنے ملک کو دیوازیاں قرار دے رہا ہے یہ دماغی طور پر دیوازیاں ہوئے ہوگا اچھے سر مجھے جنرل ناولیج کے یہ بتا دیں ایک بندہ اگر ہارا ہوا ہو وہ قرآن پاک پہ حلف لے کے اسمبلی کا میمبر بنتا ہے اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرم کرے گا تو اللہ ایسی صورت میں کرم کرے گا یا کیا کرے گا دیکھیں جنبک تو ان کے لگتا یہ ہے یہ ریانہ ڈار کا منٹیٹ چھوڑی کی انہیں سنی میں بیٹا ہوا ہے اور آگے سے یہ جو باتیں کر رہے ہیں بیانات دا کر رہے ہیں سوٹ نہیں کرتا ہے اور ان پہ اللہ رحم کرے گا جنہوں نے پورے پاکستانیوں پہ رحم نہیں کیا جنہوں نے بچوں کو نہیں چوڑا عورتوں کو دسیٹا ابھی بھی آج سنائیں کہ سنم جائے دور دیگر خواتین کا چودہ دن کا ایمان دیئے ہیں کسی جج میں اللہ رمضان کیس کو فیل ایسے ججوں کو بھی رہے راست پہ لائے سر آپ جو اپنا پرسنل کیس تھا مریم نواز صاحبہ کا نام آپ نے ٹارگٹ کیا کہ میرے نام پر آپ سپاری دی گئی ہے اس حوالے سے اور آپ اپنی سیکیورٹی کا کیئر کر رہے ہیں اب مزید سیکیورٹی آپ لوگے لے کچھ آئے گئی کٹے مطلبیں ہیں سر جس کو آپ جس کو آپ یہ کہ آٹھ جج سہیوان کو آیا ہے یہ ایسی ذرکتیں ماضی میں نون کرتی آئی ہے اور میرا خیال ہے کہ کل جو سزا موطل ہوئی ہے تو پورے آئی کورٹ کو انہوں نے زم کی دی ہے اس کی ہم صدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں یہ پی ایم ایل این جو ہیں جس طرح پنجاب میں آج کل کر رہے ہیں یا دو سالوں سے کر رہے ہیں یہ دہشتگردی کی بارداتیں ہیں دہشتگردی عوام کے ساتھ کرتے آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ جج سہیبان کو بلک میل کیا ہے جج سہیبان کے خلاف وردہ سرائییں کیے سپریم کورٹ پہ عمل آور ہوئے یہ ان کا طریقہ وردات رہا ہے لہٰذا کل جو سزا موطل ہوئی ہے اب موطلی کے بعد یہ پہلا ردی عمل ان کا آیا ہے آپ لوگ گوا رہے ہیں یہ اور ان کی لیڈرشپ ان چے جج سہیبان کے خط کے لیٹر پہ انتہائی غیر اخلاقی رویہ اپنائی گی ان کے ان سے وابستہ وکلہ جو ہیں بار کونسل اور بار اسوشییشن میں سیاست کرتے پیر رہے ہیں عدلیہ کی پشت میں اکٹا کر کے وکلہ کو کڑا ہونے کے بجائے یہ ان کو تقسیم کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں دودھ دودھ اور پانی کا پانی ہو اور جج سہیبان کے خلاف جو کمپین حکومت نے شروع کی ہیں بالخصوص تھے جج سہیبان دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا کاز نہیں ہے اکیلے یہ پوری قوم کا تمام سیازی پارٹیز کا کاز ہے لہٰذا ہم بائیسیت پاکستانی بائیسیت وکیل ان جج سہیبان کی مائد کر رہے ہیں چھے تاریخ کی کیا سٹریٹیجی ہے کیا تیاری ہے سر آہ چھے تاریخ میں آج چیئرمین صاحب گئے تھے خان صاحب سے ملنے میں اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے جا سکا وہ آئیں گے تو بتائیں گے سر یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کی جانے سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ججز کے خلاف بھی جو مہم چلائی جا رہی ہے اور کسی پارٹی کے جنڈے پر ہے آپ پارٹی کا جنڈہ کہہ رہی ہے وہ پارٹی جنڈہ کہا جا رہا ہے کیا کہیں گے سر اس پر نون سے یہ توقع کرنا کہ اخلاقیات یا قانون یا قانون کی اکمرانی کیلئے بات کرے گی آباس ہے سر آپ کو اینڈیٹ جو رہے ہیں ہمارے ہی سوز میں انہوں نے اپنے پاؤں ڈالی ہوئے ہیں سر خان صاحب یہ عوام کے ساتھ کر سکے گی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ چیئرمن اور ڈی پی چیئرمن کے الیکشن میں ہماری یہ ناو ووٹ کاؤنٹ ہوتے اس وجہ سے ہمیں کمپیٹیشن سے آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ہر بازمائے ہوں سر لانگ مارچ کی تیاری ہے خان صاحب کی ازادی کے لیے جو پارٹی ورکرز بھی کہہ رہے ہیں جو عمران خان صاحب سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں پاکستان تحریک انساز بستہ تمام لوگ یہ سنگے ہیں جے آج کل خان کو پی ٹی آئی کو ضرورت اتجاج کی اور مضاہمت جو اتجاج کی بات کرتا ہے وہ پارٹی کا لیڈر ہے اور پارٹی اس کے ساتھ ہے جو پارٹی کو ڈیوائیڈ کرتا ہے دوسرے رخ پہ لے جاتا ہے وہ امنی سے نہیں ہی ہم ہی ایت کے بعد اتجاج کریں گے آپ لوگ نظریں رکھیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں تمام کو کہ خان کو اور پی ٹی آئی کو اتجاج کی ضرورت ہے یہ پاؤں کینگے کے باجائے آئیں غنون کا مقابلہ کریں فیسائیت کا مقابلہ کریں روڑوں کے لکے لیڈرشپ میں کہتا ہوں اور ورکرز کو کہتا ہوں فرشل میڈیا پہ نظر رکھیں یہ ہمارے اتجاج کو کمزور کرنے کی چادش ہے جو ہمارے ساتھ اتجاج میں نہیں نکل سکتا ہے آج بھی ڈر رہا ہے وہ لیڈر نہیں ہو سکتا وہ خان کا ٹائگر نہیں ہو سکتا ہے وہ کوئی انتہائی بھوزدیل بیلی بکری ہو سکتی ہے دو دن پہلے دو دن پہلے راول بینڈی میں پی ٹی آئی کے ورکرز اتجاج کر رہے تھے اس میں دس لوگوں کو وہ سردار زہین صاحب کی قیادت میں ریلی تھی ان کو بریفتار کیا گیا کہ یہ یار ہوئی تھی تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ قرآن مند یا پنجاب نے جی مہترمہ بیٹی سے لیے ہیں اور وہ تو اپشوف نہیں کر رہے ہیں یہ اتجاج کریں ہمیں بھوک کریں ہمارے پاست چیز چیز چکتا ہو رہے ہیں یا جی ایسی ہے یا شدور سب کھانسوس چھ گھن سب چھ گو تو کچھ گو تو کچھ گا بچہ کیا ہوں اور یہ لوگ جو ہے ہاتھوں میں بھی توٹ پکڑے ہوئے ہیں اور پاؤں میں تو ہے ہی مریم نواز صاحبہ کی اسیشن کہہ رہی تھی کہ علی عمین گندہ پر وہاں پہ آتا بانٹنے کی سکین نہیں ہے اور مریم نواز صاحبہ گھروں گھروں میں راشن بانٹ رہی ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں سارا یہ جو ہے کہ محترم آج کل انجاب میں جو اداکاری کر رہی ہے کبھی خاتون کو گلے لگا دیو یہ تکنے با رہی ہے کبھی بول لگا رہی ہے یہ ایک این زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے اور یہ یہ جو ہے نا یہ اداکاری صداکاری یہ جل جو ہے نا ری باؤنس ہوگی بیان دیا ہے کہ ملک یا ڈفال کر چکا ہے اب آپ کو رلیٹ نہیں دے سکتے تو آپ ایزی پیٹے لیڈرز کو کیسے دیکھتے ہیں بیان دو کہ ملک یا ڈفال کر چکا ہے کس نے یہ بہن دیئے ہے حجہ صاحبہ حضی طفح نے بولا ہے حضی آسیق اگر وہ بھی اپنے ملک کو دیماغی کرنا ہے یہ دیماغی طور پر دیماغی ہوگا ہے اچھا سر مجھے جنرل اس کو میں جانتا ہوں کیونکہ یہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے مربت صاحب یہ لگا لیں یہ مائک یہ جو پیچھے پیچھے ہو جائے اسی ہو جائیں گے یہ جو لیٹر آیا ہے اور مجھے بتائیے کہ آٹھ جڑ سہیوان کو آیا ہے یہ ایسی عرکتیں ماضی میں نون کرتی آئی ہے اور میرا خیال ہے کہ کل جو سزا موطل ہوئی ہے تو پورے آئی پورٹ کو انہوں نے زمکی دی ہے اس کی ہم صدید الفاظ میں مضابط کرتے ہیں یہ پی ایم ایلین جو ہیں جس طرح پنجاب میں آج کل کر رہے ہیں یہ دیشتگردی کی ورداتیں ہیں دیشتگردی عوام کے ساتھ کرتے آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ جج سہیوان کو بلیک میل کیا ہے جج صاحب کے سہیوان کے خلاف وردہ سرائیوں کی ہیں سپریم کورٹ میں عمل آور ہوئے یہ ان کا طریقہ وردات رہا ہے لہذا کل جو سزا موطل ہوئی ہے اب موطلی کے بعد یہ پہلا ردی عمل ان کا آیا ہے آپ لوگ گوا رہے ہیں یہ اور ان کی لیڈرشپ انچے جج سہیوان کے خط کے لیٹر پہ انتہائی غیر اخلاقی رویہ اپنائی گی ان کے ان سے وابستہ وقلاء جو ہیں بار کونسلہ اور بار اسوسییشن میں سیاست کرتے پھر رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اور جج سہیوان کے خلاف جو کمپین حکومت نے شروع کی ہیں بالخصوص چھے جج سہیوان دیکھیں یہ پاکستان تاریخ انصاف کا کاز نہیں ہے اکیلے یہ پوری قوم کا تمام سیاسی پارٹیز کا کاز ہے لہذا ہم بائیسیت پاکستانی بائیسیت وقیل ان جج سہیوان کی عمائد کر رہے ہیں چی تاریخ کی کازیت